اسلام علیکم میں ہوں سیدہ دیل زیدی آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹیپز آج ہم بنانے جا رہے ہیں صرف ٹائٹ فارمولا ہم موجود ہیں خانے وال بزنس ٹاک سینٹر میں شاہد حسین جوئیہ کے سینٹر میں پہلے سوڈا ڈالا ہے ہم نے اب ہم اس کے اندر جال لیں ہیں سوپ سٹون جیسے کہ پہلے میں نے فارمولیشن بتائی ہوئی ہے وہ ہے پنجاب کی یہ جو سوپ سٹون والی فارمولیشن ہے یہ ہمارے کے پی کے والے بھائیوں کے لئے ہے کیونکہ وہاں پہ نمک کے فارمولیشن ناکام ہے نمک کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ نمک والا صرف نہیں چلتا یہ جو سوپ سٹون والا پورڈر ہے یہ ہمارے کے پی کے شہر میں چلتا ہے کیسے یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں اب کوئی کچھ دیسری چیز ڈالتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اس میں اب کاسٹک لیٹ آلی جا رہی ہے آدھا کلو یہ ہمارے آجی بابا ہیں بزنس ٹاک سینٹر خانے وال مرشد شاہید حسین جویا کے سینٹر میں موجود ہے ہم اس ٹیم ٹریننگ سیشن جاری ہے صرف کے بارے میں اور یہ بائی سیکھ رہے ہیں اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد عیاس کس شہر سے پشاور سے صرف سیکھنے آیا ہیں جی صرف اسلام علیکم کیا نام ہے صرف آپ کا محمد اسحاق تھوڑا سا اچھا بولے مکسر کا درہ شہر ہے محمد اسحاق بھائی کس شہر سے ایدراباد یہ بھی ہم دکھائیں گے یہ کیا ڈالا ہے یہ وایٹ آئل ایک کلو ڈالا جا رہا ہے کاسٹک لئی کے بعد ابھی ایک کلو ڈالا ہے دو کلو اس میں اوڈ ڈالیں گے کس شہر سے آپ ماشاءاللہ سندھ سرکار سائن سرکار کیا سیکھنے آیا ہے یہاں پہ آئل کی مشین کے لئے آیا تھا آئل کی مشین کے لئے آئے تھے آئل پر مل گئی ہے یا ابھی لینی ہے ٹیسٹنگ کر کے لئے چلے اللہ آپ کو کامیابی دے ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ جی اسلام علیکم والیکم السلام جی سرک کیا آل ہیں کیا نام ہے آپ کا سکرم ایرے نام انیت ریمان کہا سے آئے تھے تھے میں اس کا سہر میں یہاں آیا کہ میرے سر میں اپنا برینڈ بنانا چاہرہا رہاں اس کے لئے ہوں اس کے لئے سیکھنے کے لئے بھی اور مشین ری کریدنے کے لئے بھی very good ملک Masada سلام علیکم کچھاñub کہاں سے آئے آپ دیر سے دیر سے دیر سے اتنی دور سے آپ آیا ہیں کیا کرنے کے لیے سابون کی ٹریننگ کے لیے سابون کے لیے آیا ہے آپ چلتے ہم سرف کی طرف وائٹ آئل میکس ہو رہا ہے اب تک ہم نے اس کے اندر سوڈا ایش سوپ سٹون وائٹ آئل اور کاسٹک لئی ڈال چکے ہیں اب اس میں سلفیونی کے سرڈ ڈالا جا رہا ہے دو کلو سلفیونی کے سرڈ کالا تیل بھی اس کو بولا جاتا ہے سرف بناتے ہوئے ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں چہرے پر ماکس لازمی لگائیں اس میں ڈالا جا رہا ہے نینسا بیس جس کو یوٹی پورڈر بھی کہا جاتا ہے دانے دار یوٹی دو قسموں کا ہوتا ہے ایک پورڈر شیپ میں ہوتا ہے ایک دانے دار میں ہوتا ہے پورڈر شیپ والے کو چھوٹا یوٹی بھی کہا جاتا ہے اور دانے دار کو بڑا یوٹی بھی کہا جاتا ہے دو کلو اس میں ہم نے نینسا بیس ڈالا ہے جس سے سرف کی پھلاوٹ بڑھتی ہے وزن میں کم اور دکھنے میں زیادہ اب اس کے اندر کلر دانہ ڈالیں گے جو سرف میں خوبصورتی بھی لے کے آتا ہے ویسے تو اس کو سٹین رموور بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ سٹین رموور ہوتا نہیں ہے یہ جسٹ سرف کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا سرف کے اندر کچھ بو ڈالی جا رہی ہے ٹائم کے شوٹیج ہے جس کے وجہ سے ساتھ ساتھ مقدار نہیں بتا رہا لیکن ڈسکرپشن میں میں اس کی مقدار لکھ دوں گا آپ لوگوں کو اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بھائی نے فرمائش کی تھی کہ پکے کے لیے بھی فارمولا تیار کریں تو یہ اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ مکمل تیار ہو گیا ابھی نکل ہے اس کے بعد ہم اس کو گرینڈر لگائیں گے اور چھاننا لگائیں گے اور پیکنگ کی طرف لے جائیں گے حجی بابا سے بات بھی کرتے ہیں سلام علیکم یہ کتنے روپے کیجی کا فارمولا ہے یہ تیار ہوا ہے ایک سو بائیس روپے میں ایک سو بائیس روپے کیجی تیار ہوا ہے اور اگر کسی نے مشینیں نہیں لگانی صرف صرف چاہیے تیار بنا بنایا صرف چاہیے پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر وہ آپ سے رابطہ کرے تو کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ سے میرا فون نمبر ہے سا تھی سیرو تین سو اکیس ناسی اس پر رابطہ کر رہی ہے مجھے آدھر لکھوا دے بنا کے بھائی کو بلٹی کروا جائیں گے بیری گوڈ ہو گیا اور اگر کسی نے سیکھنا ہو وہ خانے وال سیونٹی نائن ٹین آر مشینری چاہیے ہو مشینری بھی یہاں سے مل جائے گی آپ کو اسی نمبر پر رابطہ کر گیا مشینری کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں فارمولیشن آ کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے نام سے بنوا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو لوس بیکنگ میں چاہیے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے مل جائے گا اب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مل جائے گا